سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے رہی ہیں کچھ پرانے کیسز ہیں جن پر بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں تو آج اسلامباد کے صاحب عزم توشہ خانہ ریفنس کیس کی سماعت ہوئی جس میں بڑا فیصلہ دیا اور وزیراعظم نواز شریف کی قابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ان کی بھی حاضری کو یقینی بنانے کی دعایت کی گئی تھی لیکن یہ کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں اور نہیں آسکتے تو اس لیے ان کی جو حاضر سے سسنا کی درقواستی وہ منظور کر لی گئے البتہ سابق وزیراعظم یوسف وزیراعظم گلانی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا اگر میں نے گاڑیاں دی ہیں تو وہ قانون کی رو میں ہی دی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہے اور منی لانڈرنگ کیس کا جس کا جو کیس ہے وہ بی دارت میں زیر سماعت ہے فیصلہ اس کا نہیں ہوا ہے فاروق کو لگا ری اور نواز شریف کو میں نے گاڑی نہیں دی تھی سعودی عرب نے گاڑی دی تھی نواز شریف باہر تھے انہوں نے گاڑی نہیں لی تھی اور نواز شریف نے پاکستان واپس آ کر گاڑی مانگی آہ سیکیٹری کو قط لکھا کہ قانون کی مطابق نواز شریف کو گاڑی دے دیں آصف molی زرداری کو بھی تین گاڑیاں آہ تحفے ملی اور زرداری نے درخواست کی کہ مجھے بھی گاڑیاں دی جائیں اور آصف molی زرداری کو بھی قانون کے مطابق گاریاں دی گئیں تو یہ توشا خانہ ریفرنس دائرے جس پر ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھا دیکھا یہ جائے گا کہ آگے ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر کرفتاریاں ہوتی بھی ہیں تو پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ وہ پھر زمانتیں بھی بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو ذرا اس پر بھی ہم تھوڑا کسی بات کریں گے پھر ہمیں کلاب بھی بات کرنی ہے ہمیں جوائن کریں عثمان سعید بسر صاحب پاکستان تلیقین صاحب سے بہت شکریہ آپ کا بسر صاحب بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں پروگرام میں غلام مرتضہ بیورو ہیڈ سلام آدمائے ساتھ موجود ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ نون لیک سے بھی موقع ضرور لیں عثمان صاحب یہ توشا خانہ ریفرنس ظاہر پرانی فائل ہے لیکن فیصلے ہیں اور بڑے عام فیصلے لیکن ابھی اور فیصلے انہیں باقی ہیں اگر گرفتاریاں ہوتی بھی ہیں وہی سوال جو میں پہلے بھی اٹھا رہی تھی کہ نیپ کا پروسیکیوشن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سوالات ہی سوالات اٹھتے ہیں نیپ کی طریقہ کار پر کہ نیپ ریفرنس بعد میں بناتا ہے گرفتاریاں پہلے کر لیتا ہے پھر وہ زمانتے بھی ہو جاتی ہیں اور وہ وہی اس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ ون سائیڈیڈ ہوتا ہے اعتصاب صرف لیکن دبائیت صاحب کی بات حکومتی لوگوں پر آتی ہے تو پھر کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا کیا موقع پر آپ کا مرتزہ یہ توشہ خانہ ریفرنس ظاہرے اس کی بات کئی بار کی گئی لیکن آج جو کچھ ہوا وہ اتنا زیادہ اگر میں کہوں کہ ہیپننگ نہیں تھا کیونکہ ظاہرے نواز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ قابل زمانت ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے پھر آصف علی زرداری وہ بھی ظاہرے ان کی طبیعت کی ناسازی ہے پھر گلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ میں نے کیا جتنی بھی گاڑیاں میں نے دیں تو فتن وہ قانون کے مطابق دیں ہیں ایسے ہی نہیں ہو گیا ظاہرے پوری بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے جب تک کہ بیوروکریسی نہیں دیتی ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ تو کیسز ہوتے ہیں یہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور پھر اس کا پروسیکیوچن ہماری سامنے ہیں کہ وہ ناپی کتنی ویک ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس کو مرتزہ رسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ سمیہ مہممی طور پر جو بات آپ نے کی ہے یہی ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے کو بہت بڑا یہ کیس نہیں ہے اگر اس کو اس وقت زیادہ اہمیت دی جارہی ہے یا اس میں باقی لوگ کے نام لائے جارہے ہیں اور ان کو طلب کیا جارہا ہے ان کے وارنٹس نکالے جارہے ہیں تو دیفنیلی کوئی نئی کسی گیم کا پیش خیمہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی صورتحال کچھ سی اور طرف جاتی ہے تو ان لوگوں کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان میں سے کن کن لوگوں کو ڈٹین کیا جا سکتا ہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے تھا کہ ان کو ملی مین واشیو صاحب کو گاڑی اور اس کے بعد یہ گاڑی قومی خزانے میں تقریباً رہی ہے یہ ان کے پول میں پرائیم نیسٹر کے اٹلیس کچھ چار پانچ سال دوہزار آٹھ میں پھر جا کے جب گورنمنٹ آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت درخواست کی گئی تھی اور پراپر اس درخواست کے اوپر سمری بنی ہے اور سمری بننے کے بعد اس کو انہوں نے نواز شریف صاحب کے اس کے حوالے کر دی ہے اس کے بعد بھی یہ گاڑی یہی پہ رہی ہے اور پھر یہ کہ ان کے اپنے استعمال میں بھی نہیں تھی نواز شریف کے بات یہ ہے کرنے کی کہ ایک گاڑی جو اگر وزیراعظم پاکستان جو ہے اگر ان کو اللاؤ ہے کہ وہ توشہ خانہ سے جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو اس کی پیمنٹ کر کے وہ لے سکتے ہیں توشہ خانہ میں جو زرداری صاحب کے حوالے سے ہے وہ بھی اسی طرح جو چیزیں انہیں باہر سے ملیں انہوں نے اس کا ریڈ لگوایا اور یہ ریڈ جو ہے دفتر خارجہ میں لگتا ہے اور اس کے بعد ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انہوں نے ابانے صدر میں آگئی یا ابانے وزیراعظم میں آگئی اور وہاں سے وہ گھر لے گئے ایسا نہیں ہے بلکہ توشہ خانہ کے حوالے سے کیا گیا یہ وقت کا زیاہ ہے ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ وقت کا زیاہ ہے اس میں پروسیکیوشن عدالتوں کا وقت زیاہ ہوگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وقت کا زیاہ ہے اور بلا وجہ کا وقت زیاہ کیا جاتا ہے پھر اس طرح کے بیانات اور پریس کانفرنس جو ہوتی ہیں وہ اور وقت زیاہ کرتی ہیں اصل معاملہ پر توجہ بھی اٹ جاتی ہے عثمان صاحب یہی بات میں نے اپنے انٹرو میں بھی کی کہ ہم دیکھتے ہیں کیسز بنتے ہیں ریفرنسز جو ہیں وہ پہلے نہیں ہوتے بعد میں ہوتے ہیں گرفتائیاں پہلے ہوتی ہیں پھر پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ پھر زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں تو نیپ پر تو بہت سارے سوالیاں نشان ہیں یہ واقعی عوام کا وقت زیاہ کیا جاتا ہے کیونکہ عوام کی فلاو بیبوت کے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہوئے ہم کم دیکھتے ہیں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں خیر مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں لیکن اس سے بہت زیادہ ہم جی کرونا پر بات کرنی تھی اور بغیر وقت ضائع کیے میں صورتحال پر بات کرنا چاہوں گی جب تک ہم ریکنیکٹ بھی کر لیں گے اسمان سعید بسرہ صاحب کو تو جو کرونا کی صورتحال ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی بتاعتیاتی ہم نے کیا یعنی کہ میں نے بھی کی آپ نے بھی کی نمزان میں اور اس کے بعد بھی یہ بتاعتیاتی یہ ایس او پیس کی خلاف ورزی مسلسل عوام کرتی ہی چلی جا رہی ہے ہم بہت نون سیریس قسم کا ایڈیٹیوٹ کرونا وائرس پر دکھا رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب شاید یہ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے تو آج یہ کچھ ایکٹس ان فگرز ہیں میرے پاس وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پر اس پر ذرا بات کریں گے تو اب تک کی جو ڈیٹھ ہے پورے ملک میں کرونا وائرس سے وہ تیرہ سو چوتیس ہو چکی ہیں آج کے دن میں ہی پانچ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جاں بہا ہو چکے ہیں اسی طرح چوبیس گھنٹے میں دو ہزار کیسز رپورچ ہوئے یہ بھی آکے جو ہیں وہ بتا چکے ہیں ہمارے معاونے خصوصی زفر مرزر صاحب اور اگر میں آج کی بات کروں تو آج ہی کی آج میں ملک میں ایک ہی روز میں ریکارڈ تیرہ سٹھ اموات ہوئی ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں انتیس اموات اور اگر میں بات کروں ملک بھر میں ایک کیاون اموات ہوئی ہیں سندھ میں 396 کے پی کے میں سب سے زیادہ اموات کا ریشو ہے 432 اور پنجاب میں 410 گورنر پنجاب چودری محمد سور نے بھی کہا کہ پنجاب میں لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے برکل سنجیدگی سے چیز کو نہیں لے رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں ہم لوگ ڈاؤن نرم اور قتم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہم واقعی سب کچھ کر سکتے ہیں اس پر ذرا میں بات کروں گی لیکن اس پہلے میں عثمان صاحب سے وہ پہلی خبر سے مطالق ایک موقع پر لوں پھر پروپرلی اس پر ڈسکرشن کرتی ہوں عثمان صاحب میں چاہوں گی کہ آپ جو موقع اپنا دے رہے تھے وہ کانٹینیو کیجئے گا اور پھر یہ کرونا وائرس جس کو ہم اتنا نون سیریس لے رہے ہیں اور آج بھی جو پنجاب میں صورتحال ہے 410 کے کیسز ڈیت پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اتنے کیسز ہو گئے ہیں اور لوگ غیر سنجیدہ ہیں تو اس وقت جو لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کی باتیں کیجئے رہی ہیں آپ کتنا حق میں اس پر بھی ٹیک دیجئے گا اور پہلے والی خبر پر بھی اپنا موقع دیتے ہیں جی شکریہ سمیہ امید ہے کہ میری آواز ابھی آپ سماتوں تک بلکل صحیح پہنچ رہی ہوگی سمیہ دنکھی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا میں تھوڑا سا بھی ٹیگری کروں گا بڑی ماغذر کے ساتھ جو ہمارے پارٹسپینٹ اسلامباد سے اس میں بات کر رہے تھے دیکھیں یہ ہوئے نہیں سکتا کہ نیب کو بھی پتا ہو کہ ایک ایکسرائز کی جا رہی ہے اور فوٹائل ہے اس کو کوئی ریزرٹ نہیں نکلے گا اور نیب اس کو پانٹینیو کرے یا گرمنٹ کو پتا ہو کہ ایک فلان ایکسرائز جو ایک لیگل ایکسرائز ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ فوٹائل ہے اس کو کوئی ریزرٹ نہیں نکلے گا اور وہ بس وقت ضائع کرنے کے لیے اس کو شروع کر دیں ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیں توشہ خانہ ریفرنس کیس جو ہے یہ بھی جب آگے چلے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر بڑا سبسٹینس موجود ہے اور نیب کسی ایک معاملے کو تیک اپ نہیں کرتا جب تک اس کے اندر کچھ سبسٹینس موجود نہیں ہوتا کچھ سبسٹینس لائیوٹی ہے ہاں یہ آپ کی جو بات آپ خود بھی سمیہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی دمانت ہو جاتی ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان جس ایک پولٹیکل سٹرگل کو وہ لے کر چلے اور چوبیس سال تک اس کو اوپر مہنس کرتے رہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کا نظام بدلنا ہے جب ہم نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں نظام عدل کو بدلنا ہے یہاں پہ ابھی بھی آج بھی گوروں کے زمانے کے بنائے ہوئے قوانین رائج ہیں جنیا چلی گی اس سے دو سو سال آگے آج بھی ہمارے اندر جو پولیس کا آرڈیننس ہے پولیس کا نظام ہے عدالتوں کے اندر جو سزاؤں کا نظام ہے اس کے اب اٹھا کے دیکھ لیں لوڈ جو ہیں وہ ٹھارہ سو کسندی کے چل رہے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ کو پتا ہے یہ تو آپ نے بالکل درست بات کی کہ جو قانون سازی ہے وہ ہونے چاہیے آپ لوگوں نے دو سال میں کتنی قانون سازی کی ایک نئے بارڈیننس جو آپ لوگ لے کر آئے وہ تک آپ لوگوں نے اس پر کچھ کوئی آپ ایک بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکے پھر ایک نئے نئے بارڈیننس آگیا اس پر بھی ابھی صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جی تمام جماعتوں کو لے کے بیٹھیں گے قانون کی شکل دیں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا سمیہ الحمدلہ دیکھیں آپ کا جو یہ سوال اٹھایا اس کے اندر ایک جواب بھی پنہا ہے اور جواب یہ ہے کہ ہماری نیت تو ہے نظام کو ٹھیک کرنے کی ہم قوانین کو بدلنے کی نیت رکھتے ہیں فور گل ہم اکردار میں آئے ہیں تو سمجھتے ہیں اور اس پر ایک پرائمیس پر امران خان اس پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم قوانین سمیت نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر اس پر اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن میں موجود تمام جماعتیں ہوا مصنرک نوم یا پیپلز پارٹی یہ ساری کی ساری اس نظام کو بدلنے کے حق میں نہیں ہیں یہ سب پردیکل اکسٹنٹ کرتے ہیں کہ ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے قانون سازی میں ساتھ دیں گے کسی قانون میں ہمارے کافر میں درانے چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو نظام ہیں کلہ 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 یہ نظام ہی ان کی ترریج اور بڑھوتری کا باعث ہے یہ تو سٹیٹس کو کو ایسے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں نظام کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس ہو یا کوئی بھی اور ریفرنس ہو باقی جیتے بھی پرشیڈنگ نیاب کے اندر چل رہی ہیں میں آپ کو پوری یقین سے کہیں کہ قانون کے طالبی علم ہونے کی وجہ سے کہ قانون عدل میں نظام انصاف میں سکم موجود ہیں اور ان کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان آگے نہیں چلے گا اس کو ٹھیک بھی آپ لوگوں نے کرنا ہوگا جب روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس ہوں گی ہوگی کہا جائے گا کہ اپوزیشن نے یہ کیا وہ کیا ان کو ہم اندر کر دیں گے جیلیں بھرنے والی ہیں اپوزیشن سے تو پھر سر کون بیٹے گا کون بات کرے گا ظاہر ہی یہ ایڈیٹیوٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اپنا چینج کرنا ہوگا میں کرونا کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور میں نے کچھ فیکس ان فگرز عثمان صاحب بسرہ سب بتائیں ابھی ناظرین کو آج خود گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے لوگ بلکہ سیریس نہیں لے رہے ہیں جو صورتحال ہے جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں ابھی ہم بہت مشکل صورتحال میں آنے والے ہیں ہمارے کتنے ہیلتھ ورکرز ہیں جو اس کا نشانہ بن گئے ہیں یہاں پر آج نسی او سی کے لئے سے فارشات پنجاب نے مرتب کی اور پارک کھولنے کی تجویز دی گئی اور یہ کہا گیا کہ مزید جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کو نرم کیا جائے کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو مزید نرم کریں سمیہ بلکو میں آپ کی اس پاس تیگری کرتا ہوں کہ پنجاب نے اور جو گورنر سروی صاحب نے کہا ہے جو جو سروی صاحب نے وہ بلکو بجاہ کہا ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صبح ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور بہت سے ہمارے پاکستان کے اندر اس سے بھی بڑی ایک بچیسنی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ابھی تک کرونا کو وہ ایک وبا یا ایک خطرے کے طور پر لے ہی نہیں رہے ہیں بہت سے لوگ اس سے مزاک اڑا رہے ہیں اس کا چھٹھا کر رہے ہیں دیکھئے جو قوانین ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ WHO ہو یا نیو جارک ٹائم جو ہر ایک نے آپ کی حکومت کے اقزامات کی تعریف کی ہے WHO نے پاکستان گورنمنٹ کے پرائمیسٹر عمران خان ان کی ٹیم کے اقزامات کو دنیا کی پہلی پانچ پہ ترین ممالک کے اندر انلسٹ کیا ہے لیکن یہ مستہ یہ ہے اب یہ قوانین کا اطلاق ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی اس کو اس کا خیال کرنا ہے اس کے پریکوشنی میجرز کو اڈاپٹ کرنا یہ تو قوم کے ذمہ داری ہے لیکن قوم میں نے ہے صرف امم جو ہے ایک پرڈومننٹ جو اس کے اندر فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ کورونا سری سے موجود ہی نہیں ہے کچھ لوگ تو یہاں تک مزاگ کرتے ہیں میں آپ سے ساتھ ایک پرسنل واقعہ شیئر کروں ہمارے ہی لوکلی میں ان کو جانتا ہوں ان کے قریبی عزیز کو کورونا ہوا بائی ان کا ڈاکٹر ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کے افعاؤں کی ذات میں رہے اور اپنی جان سے ہار گئے کہ ہسپلل میں جائیں ہی نہ یہاں سے کورونا ہے ہی نہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے تو ایسی مریض کو مار دیتے ہیں یہ تو خیر ایک ہے کونسپینٹسی تیوری ہے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کیوں چیزیں چلتی ہیں مرتزہ سے بھی جاننا چاہوں گی مرتزہ یہ جو لوگ سیریس نہیں لے رہے آپ کی نزدیک اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کی بیانات دیتی ہے کہ جی کرونا وائرس تو ہے لیکن کیا کریں کہ غربت اس سے زیادہ ہے ہم کسی کو غربت سے مرنے نہیں دینا چاہتے یہ وجہ ہو سکتی ہے یا پھر یہ وجہ ہے کہ اس طرح کی ہسپٹلز میں صورتحال لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو یہ وجہ ہو سکتی ہے یہی سوال میں لیتی ہوں امتیاز شیخ صاحب سے موجود ہیں صوبائی وزیر ہیں امتیاز شیخ صاحب بہت ساری چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کیسز بڑھ رہے ہیں ڈیت بھی بڑھ رہی ہیں یہاں پر لوگ ڈاؤن نرم یا قتم کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے دیکھیں جی اب یہ جو لوگ ڈاؤن نرم کرنے والی بات تھی یا اس میں جو بھی کیسولٹیز ہونے تھی یا اندر کیسز بڑھ رہنے کی بات تھی یہ تو وزیر اینا سندھ بار بار کیو پہ کہہ رہے تھے سندھ گورنمنٹ بار بار کہہ رہی تھی اور جو میڈیکل ٹیم تھی ہم لوگ کی وہ بار بار کہہ رہی تھی لیکن اس کو کوئی سننی رہا تھا اس کو کہا تھا کہ لوگ موکے مریں گے سندھ کی بات کو مطلب انہوں نے لائٹ لیا اب آپ دیکھیں خود دیکھیں آپ جو لوگ ڈاؤن لوس کرنے کے بعد بزاروں کی کیا پوزیشن ہوئی ہے دکانوں کی کیا پوزیشن ہے اب کو اس کو سنبھال نہیں سکرا اور کیسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں تو اس کا اندازہ آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب فرسٹ اپنا مہ سے ٹوئنٹی سیونتھ میں تک پورٹی ٹو پرسنٹ رائز ہوا ہے کسی جی آنٹی ٹھٹی ٹو پرسنٹ مطلب ابھی اتنے کیسز رائز ہیں لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہو چاہیے میں تو حیران ہوں کچھ ہمارے صوبھائی اسیملی کی مبرد تاروان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر اسی چیزوں کو بندوبست بھی تو ہو نا بندوبست کی بات آپ نے کی ہمارے پاس کپیسٹی بھی نہیں ہے اتنے ٹیسٹ کی چار ازار ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ایک دن میں اس کپیسٹی کو کہاں تک لے کر جائیں گے تک پتہ تو چلے کہ ایکچولی ہمارا سب فگر ہے کیا ابھی سندھ میں دیکھیں یہ اسی سے شروع ہوا تھا جب کہ تیسٹنگ کی بات ہے ابھی تقریباً پانچ ہزار اڈے چار ہزار پانچ ہزار تک ہم یہ اپلکو پر بھی گئے تو یہاں تک تو ٹیسٹ روز ہو رہے ہیں اور ابھی اور بڑھے کی کیسز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مطلب لیبارٹریز بڑھائی گئی ہیں اس پہ دالے بھی لیکن آپ یقین رکھیں یہ ہماری جتنی بھی ہیلس پیشلیٹیز ہیں جس طریقے سے کیسز رائز ہو رہے ہیں یہ مطلب پورے نہیں پڑھ سکیں گے اور بہت لوڈ آ جائے گا اور مطلب بڑی صورتحال خراب ہو جائے گا امتیاز صاحب ایک چیز اور کلیئر کر دیں یہ بھی بڑی بات لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی کی ویسے بھی کی کہ جب ہم کسی سرکاری لیب سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ پوزیٹیو آتا ہے وہی ٹیسٹ کسی بھی نیجی لیبارٹریز سے نیگٹیو آتا ہے یہ کیا بات ہے پھر ہسپیڈل کی صورتحال کہ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کوئی زبردستی کرونا کا پیشنٹ بنایا جاتا ہے یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ذرا کلیاریٹری دے دی جائے گا لوگوں کے لیے یہ تو بالکل صحیح سوچ نہیں ہے کہ سرکاری لیبارٹریز سے مطلب پوزیٹیو آ رہا ہے تو باقیوں سے نیگٹیو آ رہا ہے لیبارٹریز کے مشینیں وہی ہیں لیٹسٹ قسم کی مشینیں ہیں اس سے پہلے تو اس طرح کا کوئی وبا وائرس تھا نہیں یہ نئی لیٹسٹ ایکوپنٹس جہاں باہر سے لائی گئی ہیں ان ڈی اے میں نے لائی ہیں اور مختلف گورنمنٹ کے داروں نے ڈبل ای اچوں نے اور باقی لوگوں نے تھی ہیں اور مطلب یہ وہی آٹومیٹک قسم کی مشینز ہیں جو کہ وہ اس میں ڈیٹیمنٹ کرتی ہیں تیسٹ پوزیٹیو یا نیگٹیو کا مطلب اس میں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مطلب منفلیٹ کر سکے اور جتنی بھی اچھی چی لیبارٹریز ہیں آخان ہے ایس آئی یوٹی ہے اپنا انڈیس ہاؤسپٹل ہے ڈی آر ڈاوہ ہاؤسپٹل ہے اس طرح کی اس طرح کے سٹیوٹس ہیں اور وہاں کون کیوں کرے گا کسی کا مطلب پوزیٹیو یا نیگٹیو یا نیگٹیو سے پوزیٹیو یہ مطلب یہ جو وبا ہے اس کی جو مطلب ٹیسٹنگ ڈیزلز ہیں اب ایک آدمی ہے جس کو بارہ دن ہو گئے ہیں کیونکہ سسٹم سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے اس کو دس دن ہو گئے ہیں دس دن میں وہ کرتا ہے تو پوزیٹیو آتا ہے بارویں دن کرتا ہے تو نیگٹیو آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دو دن میں وہ نیگٹیو پوزیٹیو آتا ہے تو یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا چاچہ ایک اور چیز ہے تھا 31 میں کو انسی او سی کا اجلاز سفارشات تمام سبوں نے مرتب کر لی ہیں سندھ کے سفارشات دے رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ فائنل نہیں ہوا میٹنگ ہو رہی ہیں سی ایم صاحب میٹنگ کریں گے انسی او سی سے پہلے اس کے بعد پھر کوئی چیز واضح ہوگی اور یہ فیصلہ مطلب سندھ گورنمنٹ کر کے اپنے سفارشات اس سے مرتب کر کہ پھر ان کو آگے بڑھائی جائے گا ویسے آپ لوگ چلیں ٹھیک ہے آپ وہ ظاہر آباد میں فیصلہ کریں گے سیٹرڈی سندھے کا کیا ہے کہ کیا ویکنڈ پہ کاروبار کو کھولنے کی پرمیشن دی جائے گی نہیں ہے سپریم کورٹ نے جی ہی تک دی تک دی تھی 31 تک اس وقت تک تو ہم کورٹ کے حکامات کے پابند ہیں اس کے بعد پھر جو انسی او سی میں اور انسی سی میں یہ فیصلہ ہوگا میٹنگ میں اس فورم سے اس لئے جو بھی فیصلہ ہوگا آپ پر وہی اڈاپٹ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا نیشنل لیول پر ایک ہی پیج میں سب تمام صوبہ حکومت میں اور مرکزی حکومت ہو تمام صوبہ ایک ساتھ ہو اسی لئے ہم چاہتے ہیں آپ بلکل آپ چاہتے تو یہ ہی ہوں گے لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہ بلکل برقس کیا سندھ نے وفاق کے فیصلوں سے وفاق اگر فیصلہ کرتا تو سندھ ڈیفرنٹ کرتا اس بار کیا ہوگا اس زفاق جی ہم کوشش کریں گے کہ ایک طرح کا ہی فیصلہ ہو تمام صوبہ ایک پیج پہ آ کے فیصلہ کریں جو کے ساتھ کے لئے بہتر ہے فکرہ ایک صوبہ یا صرف وفاق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور آئیسولیشن میں فیصلے نہیں ہو سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ امداز شیخ صاحب ہم آئے ساتھ تھے یہ صورتحال سندھ کی تھی اب فاق اور سندھ ہم دیکھتے ہیں کہ پیج پڑھ نہیں ہے لیکن ابھی امتیاز شیخ صاحب کی بڑی پوزیٹیف گفتگو تھی آپ کے پاس کیا خبریں یہ پنجاب میں جو لوگ ڈاؤن نرم کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں تو کیا وہی ایمپلیمنٹ کروایا جائے گا پورے ملک میں جی بالکل اسی طرح سے اسی طرح سے یہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا کچھ وقت کے لیے دکانیں جس طرح پہلے صبح نو سے پانچ تک یا سات تک دکانیں کھلی رکھنے کی بات کی گئی تھی تو یہ دکانیں کھلی رکھی جائیں گی لاگ ڈاؤن مکمل طور پر نہیں کیا جا رہا بلکل یہ بھی بات درست ہے کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس میں تقریباً ترٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ ریشو جو ہے وہ ان دنوں میں انکریز ہوا ہے سب سے اہم بات اس حوالے سے یہ ہے اگر کسی نے بھی حکومت کے بندے نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے یا سندھ گورنمنٹ پنجاب کسی نے بھی آج اگر کوئی رہنمائی لینی ہے یا سپریم کورٹ پاکستان نے تو چیف جسٹس ریٹائر جو ارشاد حسن ہے ان کا ایک آج مضمون چپا ہوا ہے ایک موکر جریدے میں وہ پاڑ لیا جائے انہوں نے اس کا عنوان یہ لکھا ہے کہ ہم کرونا اور سپریم کورٹ تو یہ یہ حل ہے اس میں لکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے صحیح عید کے حوالے سے جو فیصلہ ہم نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا کیا جو ہم نے گاڑییں کھولنے کا کیا ہم نے اربن سٹیز سے جو ہمارے بڑے شہرتے میٹروپلٹن سٹیز ہم نے وہاں سے پردیسیوں کو ان کے گھروں میں روانہ کیا وہ وہاں اب پورے پاکستان کے گاؤں دہات میں بھی کرونا چھوڑ آئے ہیں یہ ابھی تک یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ جب لاکڈون کیا گیا تھا تو یہ لوگ نہ کہیں جا سکتے تھے نہ آ سکتے تھے سوائے ان وی آئی پیز کے جن کے پاس اپنی گاڑییں وہ ہی اپنے گاؤں تک جاتے تھے لیکن جب یہ چیزیں کھلی ہیں تو وہ تمام لوگ اپنے اپنے گاؤں عید منانے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ انفیکشن بھی چھوڑ آئے ہیں اب صورتحال اگر خدا نہ خاصتہ پنجاب کے دہات میں یا سندھ کے دہات میں یا کیپی کے دہات میں یا اب لوچستان کے جو روریل ایریاز ہیں وہاں پہ وہاں پہ اگر یہ کام اسی طرح سے رائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے ڈیٹا دوبارہ کٹا کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی اور یہ ایک کاشن ہے حکومت کے لیے بھی اگر اس وقت یہ فیصلہ کا لیے جاتا کہ یہ لاکڈاؤن جو ہے کم از کم ٹرانسپورٹ کا وہ لگا رہتا تو یہ شاید صورتحال نہ ہوتی میٹروپرٹین سٹیز کو چلیں آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صورتحال نہ ہوتی اگر ہم لاکڈاؤن کو رہنے دیتے ویسے ہی سپورٹ نہ کھولتے یہ مارکٹس نہ کھولتے بریک میں لیتی ہوں واپس آؤں گی تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ان کا بھی موقع سنیں گے اور تاجروں کا بھی موقع ریننگ کوشش کریں گے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہے ایسی طریقے سے لیکن پھر کرونا کہاں تک جائے گا اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹیوڈنز ملک میں کیسز بڑھ رہی ہیں مجسلسل جو ہم دیکھ رہے ہیں ریشو میں تیزی آ رہی ہے اور ڈیت بھی بڑھ رہی ہیں کیسز بھی بڑھ رہ ہیں اور پورے ملک میں یہی صورتحال ہے دوسری جانب ظاہرے اکتیس ملک کو انسی او سی کا اجلاس ہونا ہے پورے صوبے سفارشات دیں گے کہ کس طریقے سے لوگ ڈاؤن کو نرم کیا جائے یا پھر سخت کیا جائے ہر صوبے کی اپنی سفارشات ہوں گی کراچی میں ظاہرے ابھی امتیاز شک صاحب بات کرے دیکھ سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ ویکنڈ میں ہم کاروبار کرنے کی پرمیشن دیں کیونکہ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا وہ صرف عید تک کے لیے تھا اور ابھی گزر چکی ہے تو ہم ان سفارشات کو اس طرح نو مرتب کریں گے اور وہ انسی او سی کے اجلاس میں لے کے جائیں گے اس پر تاجر کا کیا کہتے ہیں تاجروں کا کیا موقف ہے تاجر علمہ عطیق میر صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں عطیق صاحب یہ ابھی امتیاز شک صاحب میرے پروگرام میں تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاید ویکنڈ پر تو پرمیشن ہم نہ دیں کیونکہ ایت تک کی پرمیشن تھی تو یہ جو اب آپ کا کاروبار چار روز اس طرح پہلے ہو رہا تھا ویسے ہی ہوگا آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی ہے سندھ اکومت سے سوالے سے جی جی میری احواز آرہی آپ کو بالکل عطیق صاحب فرمایے گا سپریم کو پاکستان میں جب یہ فیصلہ کیا کہ تمام کراچی کے شاپنگ ماز کھل سکیں گے اور جمعہ ہفتہ اور اتوار کی چھوٹی پر بھی عطیق کام کر سکیں گے تو یہ خوش آئن پاک تھی اس سے کراچی میں ایک حوصلہ حفظہ کاروبار کرنے کا موقع ملا سیئی اکتیس مہی تک کی آرڈر ہے اکتیس مہی کے بعد یقینن یہ حکم ایک ویلیڈ نہیں رہے گا اس لئے میں حکومت سے سین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں توسیق کریں بلکہ اس میں یہ سب تک توسیق کریں کہ پانچ بجے کی بجائے سات بجے تک کے اوقات کو بھی بڑھا دے اس وقت حکومت سے انہیں تصمیل کر لیا ہے اور معیشت اور زندگی کو کرونا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے کرونا آپ کے جلسے وقتی نہیں ہے حتیق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سین نے آپ کو یہ مطالبہ تسلیم کر لیا ہے حکومت سین سے ہم نے اپیل کی حکومت سین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ کاروبار زندگی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے لیکن جب اس بات کو جب ایکسپ کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ کاروبار کو ایسو پیز کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دے بہتر طور پر کاروبار بہار کرنے کا موقع دے ایسا نہ ہو کہ سپریم کورڈ کے حکوم کی میاد ختم ہوتے ہی حکومت سینگھ پھر لکڈاؤن کی طرف چلے جائے اور سرک لکڈاؤن کی طرف چلے جائے اور سرک لکڈاؤن کی طرف چلے جائے ہیں کہ کاروبار زندگی کو پھر متاثر کرے یہ یقیناً ایک سوٹ بن فیصلانی ہوگا اور اس کا تاجروں کو ناصر نقصان ہوگا بلکہ اشتہان انگیزی بھی بڑھے گی اور یہ کپی طور پر قابل ایک خمال بات نہ ہو اچھا عطیق صاحب نے ایس او پی کی بات کی رمضان میں تو ایس او پی کی دھجیاں اڑا دی گئیں نہ کسی دکاندار نے ایس او پی پر عمل کروایا نہ لوگوں نے کسی ایس او پی پر عمل کیا خیر اب وہ محول تو نہیں ہوگا ظاہر عید گزر چکی ہے لیکن وہ ایس او پی جس کی ہم بابر بات کرتے رہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آئی کون سی ایس او پی ہوگی اور کس طریقے سے آپ لوگ عمل کروائیں گے دیکھیں ایس او پی پر عمل کرنے کے تاجیر بھی بابند ہیں خریدار بھی عوام دیں لیکن جہاں تک تاجنوں کی بات ہے ہم بلکل زمان لیتے ہیں کہ تاجنوں کو مزید بہتر کرنا ہوگا ایس او پی پر اپنے عمل درامت لیکن یہ جو میں اس وقت بھی دیکھیں یہ تاریک روڈ پر ہوں مجھے نہیں پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کس کو کہتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کیا چیز ہے عوام سے کون اس پر عمل درامت کروائے گا یہ حکومت اور اس کے اداروں کا کام ہے حکومت یہ کہہ کر کہ ایس او پی سیاہ وہ تفوزات اختیار کریں مرین سرما تو نہیں ہو جاتی حکومت کا کام ہے انہوں کو اپنے اداروں کو استعمال کریں یہ جو جا بجا پولیس اہلکار لوگوں سے پیسے پٹو رہے ہیں یا انہیں تفوزات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایک ٹاپ بیک ہے یہ جا بجا میں دیکھتا ہوں ٹرافک پولیس یہ جیبیں ٹیٹورٹی پھر رہی ہے یہ کوئی نہ کوئی یہ جرمانیں ان پر ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ لوگوں کو سوشل ڈسینسی کا درس نہیں دے سکتے تو یہ حکومت اپنے اداروں کو استعمال کریں مکم پر پاکی کی ذمہ داریاں چھوڑ کر وہ اپنے مخصوص کام میں لگے ہیں میں سمجھ گئے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا عدیق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں حکومتی ادارے یہ کریں خانون نافذ کرنے والے دارے جو کام کر رہے ہیں پیسے بٹور رہے ہیں جرمانوں کے نام پر لوگوں سے بجائے وہ کرنے کے ایس او پی اس پر عمل کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عثمان صاحب بسرہ صاحب یہ صورتحال صرف سندھ کی نہیں ہے یہ صورتحال پنجاب کی بھی ہے دیگر صوبوں کی بھی ہے وہاں پر بھی ہم یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں کوئی ایس او پی پر عمل نہیں ہوتا الٹا جو یہ پولس اہلکار ہیں یا پھر یہ دوسرے خانون نافذ کرنے والے دارے ہیں یہ لوگوں پر جرمانیں ڈال کے ان سے پیسے لیتے ہیں یہ ایس او پی پر عمل کیوں نہیں کروا سکتے حکومت ان کو پابند کیوں نہیں کرتی کہ جو لوگ مارکٹس میں آ رہے ہیں ان کو آپ ایس او پی پر عمل کروائیں وہ ماز بھی پہنے سوچل ڈسٹینسنگ بھی کریں دیکھیں سمیہ میں بالکل آپ کی بات سکری کرتا ہوں یہ میں نے پہلے جب ایک چنگ میں بات کی تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ بڑی ایک دلدوست قسم کی صورتحال ہے دل افسرتا ہوتا ہے اس کو دیکھیں کہ کرونا جیسا ایک افریت ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے جانے جا رہی ہیں لوگوں کی لیکن لوگ اس کو سیریسٹ نہیں لے رہے دیکھیں قوانین تو موجود ہیں اب آپ ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ وہ تارک کے باتے کھوا چھل رہا ہے یقین ہے نیسی ہی صورتحال ہوگی لیکن جہاں پہ ہم اپنی دسٹر کی نظامیاں کو ملائم کرتے ہیں یہ ان کو برا بلہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا یہ تھوڑا بہت ایس او پی پر عمل ہو رہا ہے میں اپنی بات بتا ہوں جیسے انہوں نے اپنی سائیڈ کی سٹوری بتائی میرے گھر کے بلکل سامنے مسجد ہے آپ یقین مانیں جتنا سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل جس دن سے گورنمنٹ نکھا ہوا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے عثمان سعید برسلز آپ ہر مسجد میں ایس او پی پر عمل ہو رہا ہے سر ہم نے بھی دیکھا ہر مسجد میں ہر گلی محلے کی مسجد میں میں مساجد کی تو بات ہی نہیں کر رہی میں تو بزاروں کی بات کر رہی ہوں جو بزاروں میں برا حال تھا اور سٹل ہے ادھر کیا ہوگا سمیہ میں آپ کسی بات کی طرف آ رہا تھا میں نے کہا کہ مساجد کے اندر یہی میرے پوائنٹ تھا مساجد کے اندر اگر ہمارے آئمہ اکرام جو ہیں بڑی اندویت جس پہ عمل درامت کروا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پبلک ہے یا سی بزاروں کے اندر یہاں پہ جیسے آئمہ اکرام مسجد کے اور مساجد کے اندر وہ بہترین انتظام کی ہوئے ہیں سیئی جو تازر برادری ہے اسے بریو زمان نہیں ہو سکتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تازر برادری کہے کہ بزار تو آپ کھول دیں لیکن زمداری آپ ساری کی ساری پولیس پہ ڈال دیں زمداری ساری کی ساری جسے کے انتظامیے پہ ڈال دیں سیئی پہ ڈال دیں اسیسنٹ کمیسٹرز پہ ڈال دیں تو میری مثال دینے کا مشغل بھی یہی تھا کہ اگر مساجد کے اندر آمہ اکرام پانچ وقت کے اندر اور ہاتھ جمعے کی نماز کو جب سے کرونا ہوا رہے ہیں اگر وہی سوشل ڈسٹنگ سے عمل کروا رہے ہیں تو تاجروں کو بھی کروانا چاہیے بلکل سہی کیا کہتے ہیں زمداری ڈاکٹرز نے کئی پریس کانفرنس کی رو کے ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہا کہ خدارہ خیال کریں ہم نے آج بھی دیکھا کہ پانچ ڈاکٹرز اپنی جان کی بازی آر گئے کیونکہ فرنٹ فوٹ پر ہیں ڈاکٹرز سب سے زیادہ شکار بھی کرونا کا وہی ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں کہ ڈاکٹرز سجاد صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں پی ایم اے کے سیکریٹری جنرل نے ڈاکٹرز صاحب آج بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ڈاکٹرز شکار ہوئے کرونا وائرس کا کئی نرسز کئی ہیلتھ ورکرز دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ مزید نرمی لوگ ڈاون میں کی جائے گی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کیا موقف کا موقف ہے آپ کا یہ صحیح وقت ہے اس وقت لوگ ڈاون میں مزید نرمی کرنا پڑے گا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤں کو بھی روکا جائے اور اس کے ساتھ جو معاشی پرابلم ہوگا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ کہ سارا کا سارا اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عوام ایسو بیس کو فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو کبھی بھی کسی قانون پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس وقت یہ ایک بہت تشویر کی بات ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہسپتالوں پہ اور جو ہے یہاں ڈاکٹروں کے اوپر ہیلپ ورکرز کے اوپر یہ ایک گوج بڑھے گا ایک بڈن بڑھے گا جس سے کہ ہیلپ کا نظام جو ہے ہمارا کلائبز ہو سکتا ہے تو اب یہ صورتحال آگئی ہے کہ ہسپتالوں کے اندر چیپیسٹیز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں ہمارے یہاں ٹیکنیشنز کی اور جو جو گنٹی لیٹرز ہیں بھوٹ سب ایسے ہی ہے اور سندھ میں تو صورتحال باقی ایسی ہے ہسپٹالز بھر گئے ہیں لیکن وزیراعظم نے بارہاں کہا کہ اصل جو خطرہ ہے لوگوں کو بھوک سے ہے بھوک اور افلاس سے لوگ مر جائیں گے اس لئے ہمیں لوگ ڈاؤن کو کھولنا پڑے گا اور یہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی اکتیس مئی کو پھر یہ سفارشات آئیں گی پھر ظاہرے نیا فیصلہ ہوگا ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی جو صورتحال ہے کیا پیک کو ہم چھو گئے ہیں یہ سوال میں آپ سے لوں گی صاحب بریک کے بعد مجھے لینی ہے اسمان سعید بستر صاحب کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں بریک کے واپس آئیں گی تو روکٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں جب ہم تیرہ سٹھ ازار مریضوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تیرہ سو سے زیادہ دمبات ہو چکی ہیں تو کیا ابھی ہم پیک کو چھو چکے ہیں یا پھر پیک ابھی آنا پاکستان میں کھڑنا کا باقی ہے مردودہ کا بھی موقع پھلیں گے روکٹ صاحب اس پر کیا کہتے ہیں اس بریک کے بعد stay with us مردودہ کا باقی ہے پیک آ گیا ہے کرونا وائرس کا پاکستان میں یا پھر وہ آنا باقی ہے دیکھیں یہ اس کو stay in کرنا بڑا مشکل ہے کہ پیک آ گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پیک آنا باقی ہے کیونکہ صورتحال جو ہم نے پچھلے دو ہفتے سے دیکھا ہے شاپنگ کے دوران اور اس کے بعد عید میں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوا اور ہم اسی چیز کو ہمیں خدشہ تھا کہ اگر اس طرح سے کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے کرونا وائرس کو ابھی تک لوگوں نے اس کو سمجھائی نہیں ہے اور لوگ بے فکری کے ساتھ بغیر بات کے ساتھ بغیر سوشل ڈسٹنسی کے ساتھ وہ سب کام کر رہے ہیں اور سارا پاکستان کے انتر تو ہر چیز کھل گیا ہے جی اور اب کیونکہ عدالت میں بھی سب چیزیں کھول دی ہیں تو پھر لوگ یہ سمجھنے لگیں تو جب تک لوگوں کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ کرونا واقعی ایک حقیقت ہے اور یہ جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور جو لوگ اس بیماری میں مفتلا ہو رہے ہیں وہ اگر سیویریٹی بہت زیادہ ہے تو ان کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اور ان کا جان ان کی جان نہیں جاتی ہے لیکن جو تکلیف ہوتی ہے جو لوگ اس بیماری سے نکل چکے ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے تکلیف اور عذیت کا دیدی ہے جدر جانا ہے میں دیکھتا ہوں کہ لفت کے اندر بھی پانچ چھے لوگ جب سفر کرتے ہیں تو کسی کے پاس بھی ماس نہیں ہوتا ہے میں بہت خبراتا ہوں میں واحد آدمی ہوتا ہوں جو لفت کے اندر ماس لگا کے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ ڈرتا رہتا ہوں کہ یہ جو چار پانچ لوگ کھڑے ہیں اللہ ان پر رحم کرے صحیح واقع لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اگر ابھی بھی ہم نے پروپر اختام نہیں اٹھائے لوگ پر خاص کر اگر اس بیماری کو سیریسٹی نہیں لیا تو آگے بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے بہت پوائنٹ ایکن بالکل صحیح اگر ابھی بھی ہم نے اس چیز کو سیریسٹی نہیں لیا تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے متضا وہی سوال جو میں آپ سے پہلے کرنا چاہ رہی تھی اور لوگ صاحب بھی جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حکومتی بیانات سے ایسا لگا وزیراعظم کی جو پریس کانفرنس تھی سات مئی کی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نو مئی سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھوک سے مرنا شروع کر دیں تو وہ جو ایک بیانات ہیں کہ اب وہ لوگوں میں نون سیریسنس پیدا کر رہے ہیں یا پھر اس کی اب کوئی اور وجہ سمجھتے ہیں جس طرح سے میں نے عزیز کیا کہ میٹروپلوٹن سٹیز میں یہ بہت بہت زیادہ تھی اور وہاں ٹیسٹنگ بھی ہو رہی تھی پورے جو روریل ایریاز ہیں وہاں کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے آپ کسی بھی چھوٹے شہر کسپے میں چلے جائیں ان سے کسی صحیح پوچھیں کہ آپ کا وہ کہتے ہیں کہ کرونا کیا ہے کرونا کا کچھ نہیں ہے اچھا ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے کہیں ٹیسٹ ہوئے کہتے نہیں ہوئے جب ٹیسٹی نہیں ہوا تو ان لوگوں کیا پتا ہوگا کہ کرونا کیا ہے اور کرونا کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے تو یہ ایک نون سیریس نیس جو ہے وہ اس سے شو ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹنگ لیول تک ابھی تک نظام وزا نہیں کیا اور اگر خدا نہ خاصا یہ پینڈیمک جو ہے وہ اب جس طرح عید کے بعد گوند ہاتھ میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگر وہاں پہ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں مریض تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو لاکڈون کا جو فیصلہ تھا یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ لوگ مر جائیں گے لوگ اس طرح ہوں گے لیکن کیا دیکھا جائے کہ کوئی ایک موت یا کوئی ایک واقعہ ایسا رپورٹ ہویا کہ کسی گھر میں کھانا نہیں پکا ہو میڈیا کو ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہو کہ کھانے کے بغیر لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوا کسی بھی جگہ پہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھوک سے بھوک سے ابھی تک کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی لیکن کرونا سے جو موت ہیں جو ڈیٹس ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں آپ کی بلکل صحیح نشان دی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات مقدودہ نے کی کہ تو دیئی علاقے ہیں وہاں پر تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ٹیسٹ کرنے کا لیکن اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو یہاں پا بھی ٹیسٹ کے پیسٹی اتنی نہیں ہے اگر میں کراچے کی بات کروں دن میں اگر ایک دن میں کبھی چار یا پانچ زار ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کافی ہیں کتنے ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایکزیکٹ فگر کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے جب تک ہمیں دائیگنوسس نہیں ہوگا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے ہمارے ٹیسٹ کروڑ آبادی جو بتائی جاتی ہے بائیس کروڑ یا ٹیسٹ کروڑ آبادی میں آپ کا جو یہ بارہ ہزار تیرہ ہزار ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بالکل ناکافی ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی جو لوگ ہیں جو کرونا پوزیٹیو اگر ہیں تو وہ گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کسنے لوگوں کو وہ لگا رہے ہیں تو اٹلیس کم از کم ایک لاکھ ٹیسٹ روزانہ ہونے چاہیے ایک لاکھ لیکن آپ یہاں پر تو دس ہزار ٹیسٹ نہیں ہو رہے سر ایک دن میں آپ ایک لاکھ کی بات کر رہے ہیں ہم بلائنڈلی ہم یہ سارا کام کھیل رہے ہیں ہم یہ سارا گیم کھیل رہے ہیں بلائنڈلی اور یہ جو جنگ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستانی عوام یہ جنگ جیت جائے لیکن مجھے بلکل آمین کہ ہم شاید یہ جنگ ہار رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو hope for the best ڈاکٹس اپ لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اتنے کم ہیں کہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑیں ایکزیکٹ فگر کیا ہے ہمارے پاس اور ایسے کئی لوگ ہیں کیونکہ ہم اس پر بات بھی کر چکے ہیں کہ جو کریئر ثابت ہو سکتے ہیں جنگہ وہ سمٹم نہ ہو اور وہ دوسروں میں ٹرانسفر کر دیں گے مرز جی ہاں یہ یہ بلکل اس طرح ہو سکتا ہے لیکن جب آپ سسٹم بناتے ہیں سپوز اگر کسی کے گھر پہ کوئی کرونا کا پوزیٹیو آتا ہے تو آپ اس کو سکرین آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ باقی لوگوں کی کیا پوزیشن ہے بلکل صحیح اس لیے میں نے کہا کہ یہ پروپر طریقے سے ڈائیگنوز ہونا بڑا ضروری ہے صرف پوائنٹ ٹیکن وقت کی کمی ہے وقت ختم ہو گیا ہے بلکل صحیح بہت خاصت سجا سب آپ کا بھی اور متضا آپ کا ہی بہت شکریہ جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب پر ٹیسٹ کپیسٹی ہماری نہیں بڑھتی تو ہم اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں رینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان میں ہوتا ہے تو آپ لوگ خدارہ اس چیز کو اور اس سیریسنس کو سمجھئے کہ کرونا ہمارے آس پاس بندلا رہا ہے تو احتیاط ہی بہترین ذریعہ ہے اجازت دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ